ہمارے ساتھ عرباب صاحب تو جڑے ہوئے ہیں شیر علی عرباب صاحب ام این اے ہیں پاکستان طریقہ انصاف سے اور ابھی ہمیں سٹوڈیو سکندر جوائن کیا ہے علی حادی صاحب نے جو ازاد ممبر ہیں خواہبر پختونخواہ اسیمبلی کے آپ پارہ چنار سے آپ کا تعلق ہے علی حادی صاحب مجھے یہ بتائیے کہ وہاں پہ روڈز جو ہیں وہ کیوں بند ہیں رستہ کیوں بند ہیں اور عدویات کیوں نہیں پہنچ پا رہی دیکھیں بارہ اکتوبر کوئی ایک واقعہ ہوا تھا اس واقعے کے بعد تھوڑا بہت اس واقعے کا بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایک کونوائی پہ حملہ ہوا تھا وہ کونوائی پہ حملہ ہوا گورنمنٹ کی موجودگی میں حملہ ہونے کے بعد وہاں کے جو عوام ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بھی وہاں پہ موجود تھے ہم نے ایک کوئک ایکشن لیا ہم نے کوشش کی کہ یہ مسئلہ جو ہے اسے ہم ٹائملی ریزولف کر سکیں لیکن بدقسمت ہی ہماری یہ رہی ہے کہ ایسے واقعات جیسے یہ کونوائی کا واقعہ ہوا ہے اس سے پہلے بھی ایسے واقعات ہو چکے ہیں ابھی تک ان کے قاتلین کیفر کردار تک پہنچے نہیں ہیں یہ ایک سوالیہ نشان حکومت پہ بھی اچھا اس وجہ سے سوالیہ نشان ہے کہ دیکھیں آپ ایسے شرپسندوں کو موقع دے رہے ہیں اب تقریباً میں ایک ہاں جو ابھی میرے ذہن میں آ رہا ہے جیسے تری مینگل سکول کا واقعہ ہوا اس کے بعد جو ہے نا صدا بائی پاس پہ ہمارے ڈاکٹرز تھے ایک فی میل ڈاکٹر تھی ایک میل ڈاکٹر تھی ان کو ٹارگٹ کیا انگنت واقعات ہوئے ہیں پارا چنار یعنی law and order situation کنٹرول میں نہیں ہے مگر رستے کیوں بند ہیں وقتی کلت ہے اس لیے میں I want to get to the point دیکھیں رستے اس لیے بند ہیں کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے کونوائی کا اب لوگ اس رستوں پہ جا نہیں سکتے کیونکہ جو سوشل میڈیا استعمال ہو رہا ہے اس میں یہی بتایا جاتا ہے کہ کونوائی کے جگہ پہ ہم کونوائی پہ اٹیک کریں گے مجھے یہ بتائیے کہ حکومت یہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت نے کوئی حکمت عملی جو ہے نہیں اپنائی حکومت کیا کر سکتی ہے وہاں پہ کیا اگر پولیس کو بھیجے تو وہ مناسب ہے کیا پولیس نہیں بھیجی کیا لائن آرڈر کو ہاتھ میں نہیں لیا کیا حکومت کہاں فیل ہوئی ہے حکومت تو میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں حکومت کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے ہم جترے بھی پولیٹیشنز ہیں ہم حکومت اور عوام کے بیچ میں ایک بریج کا کردار ادا کرتے ہیں انہیں سب سے پہلے چاہیے کہ ہم سارے پولیٹیشنز کو بٹھائیں ہمیں عوام میں چھوڑے تاکہ ہم عوام کو کنٹرول کریں باقی رستہ جو ہے وہ ان کا کام ہے رستہ کنٹرول کریں رستے کو سیکیور کریں پولیس کے ذریعے پولیس کے ذریعے فورسز کے ذریعے شیر علی ارباب صاحب آپ نے علی حادی کی بات سن لی پارا چنار میں جو حالات بنے ہوئے ہیں it's like gaza تو ہاؤکم آپ کی حکومت جو ہے وہاں پہ حرکت میں نہیں آ رہی جو آپ کی میڈیکل سپلائز ہیں جی وہ as such depleted نہیں ہے ان کے پاس ابھی بھی تقریب 15 دنوں کا سامان ہے i think اس وقت اس پہ cognizance بھی ہے اور جو mpa صاحب نے بات کی ہے میں بالکل agree کرتا ہوں جو وہاں پہ elected mna صاحب ہیں وہ اور جو اس کے علاوہ جو election جو ہار چکے ہیں جس پارٹی بھی ہیں وہ اور جتنے بھی political stakeholders ہیں ان کے ساتھ engagement بہت ضروری ہے اس کے علاوہ جو religious leaders ہیں بوت اہل سنت کے اہل تشکی کے ان کے اور اس کے اوپر جو district administration ہے جو divisional commissioner ہیں وہ actively کام کر رہے ہیں اور جو ہمارے جو additional chief secretary home ہیں وہ also he has an additional charge of secretary principal secretary to the chief minister وہ بھی لگے ہوئے ہیں so i i we are hoping کہ in the coming days اس اس کا ایک peaceful because اس کے ساتھ ساتھ سرکار یہ بھی دیکھ رہی اور سوچ رہی ہے کہ ایک land dispute resolution commission بنائیں جس میں once and for all because یہ issues اور یہ مطلب جو لوگ قرب سے that is at the heart of the issue آپ اس situation کو control میں کیسے لیں گے کافی دن ہو گئے ہیں آپ نے کہا کہ عدویات جو ہیں وہ ابھی تک ان کے پاس ہیں مگر حقیقت تو یہ کہ آٹھ بچے جو ہیں آٹھ لاشیں بچوں کی ملی ہیں obviously ان کے پاس عدویات نہیں تھیں تو وہ دم توڑ گئی اس میں اس میں جو کچھ casualties ہیں that was on the convoy آپ کو MPA صاحب confirm بھی کر دیں گے so either which ways law and order situation اتنا خراب ہے کہ لوگوں کی جانے ضائع ہو رہی ہیں اس کے لئے حکومتیں law and order situation خیبر پکتون پا کیا کرے گی میں ارز کر رہا ہوں صرف صرف قرم میں نہیں law and order situation جو ہے ساؤت میں اور former فارٹا کی باقی جو آہ 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 آزلاہ ہیں وہاں پہ بھی ہے اور اس کے اوپر کوئی proper federal and provincial government مل کے کوئی strategy بنائے تو تب جا کے اس کا کچھ and with active involvement support of the armed forces and the intelligence agencies اس کے بغیر یہاں پہ long lasting peace مشکل ہے اکیلا خیبر پکتون پا اس کو نہیں نہیں کر سکتا یہ ایک چیز جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے علی حادی صاحب کنکلوڑنگ ریمارکس پیس اہمین صاحب سے میں یہ پوچھنا بھی چاہتا ہوں اور میں یہ بتانا بھی چاہتا ہوں ہم نے یہ کرم سے related جتنے بھی issues ہیں ہم نے سی ایم صاحب سے discuss کرنا چاہا لیکن ملاقات کا ٹائم نہیں مل رہا آپ مجھے بتائیں کہ آپ کتنے interested ہیں اس چیز میں اب دیکھیں اہمین صاحب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ظاہری سی بات ہے ہم وہاں موجودہ نمائن دے ہیں اس سلاکے کے آپ نے کہا کہ پندرہ دنوں سے پندرہ دنوں کے medicines اور وہاں پہ جو ہے نا اشیاء موجود ہیں تو مطلب پندرہ دن اور یہ چیزیں بند ہوں گی وہ کہہ رہے ہیں چیف منسٹر سے بات کرا دیں ہم میبی یور نوٹ تر رائٹ پرسن مگر انشاءاللہ اس کا میں میں آئیل آئیل ٹرائی مائی بیس ٹو 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 انشور کہ کل کل پرسوں میں ان کی چیف منسٹر صاحب اچھا چلیں ادھر ادھر ہم اس بات پہ ختم کرتے ہیں علی حادی صاحب کہ اگر چیف منسٹر صاحب خیبر پختون خواہ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو پلیز قرم کے حالات اس وقت ٹھیک نہیں ہیں وہاں پہ عدویات میسر نہیں ہیں کھانا میسر نہیں ہیں وہاں پہ امبات ہو رہی ہیں تو آپ پلیز اس یہ جو ایشو ہے اس کے اوپر توجہ دیں میرا خیال ہے یہاں پہ عرباب صاحب بھی یہ کہیں گے اور علی حیدی صاحب بھی یہ کہیں گے آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ منیزر جہانگیر کو اجازت دیجے خدا حافظ